اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 6C یہ ہے جی ماتھمارکس بک 2 دی 2 سیونتھ ایڈیشن جو نیو ایڈیشن آئیس ایکسرسائز ہی یہ اور اس کا ہم کریں گے جی کوئیشن نمبر سیون کریں گے اسے جو پریویس کوئیشنز ہے وہ مٹمی پریویس ویڈیوز میں کروا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے جی ایکسرسائز 6C کا کوئیشن نمبر سیون ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو بریکٹس میں ہمارے پاس جو لیٹرز گیون ہے ان کو ہم نے سبجیکٹ بنانا ہے فارمولا کا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی کوئیشن نمبر سیون اس کا اے پارٹ ہے جی ہر پاس f is equal to 9 by 5 c plus 32 اور سبجیکٹ کیا بنانا ہے فارمولا کا ہم نے c کو جہاں پہ f ہے یہاں پہ ہم نے کیا لے کے آنا ہے c کو لے کے آنا c کو سبجیکٹ بنانا فارمولا کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں ایسی تو questions ہیں جو ہمیں اپنی previous videos جو ہمیں بھی کروا چکی ہوں تو easy سے questions ہوتے ہیں مشکل نہیں ہوتے سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں ہم ہمارے پاس جی f is equal 9 by 5 c plus 32 اب ہم نے c کو find out کرنا تو 32 ہمیں نہیں چاہیے بھوٹ سائٹ سے ہم کیا کر دیں کہ 32 کو minus کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا f minus 32 is equal to 9 by 5 c plus 32 minus 32 ٹھیک ہے جی اب کیا کرنا کہ 32 بھوٹ سائٹ سے کیا ہوگیا یہاں سے 32 ختم ہوگیا بھوٹ سائٹ سے ہم نے سپڈیٹ کیا یہاں 32 ختم ہوگیا اور یہاں پہ 32 آگیا تو یہ ہمارے پاس ہے f minus 32 is equal to 9 by 5 c اب ہمیں کیا چاہئے ہمیں c کا answer چاہئے یہ 7 میں 9 by 5 نہیں چاہئے تو ہم کیا دیتے ہیں multiply by 5 by 9 اور یہاں پہ بھی کر دیتے ہیں multiply by 5 by 9 تو 9 اور 9 آپس میں cancel out 5 اور 5 آپس میں cancel out تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا 5 into f minus 32 divided by 9 is equal to c یعنی کہ ہمارے پاس c کا answer آگیا ہے c is equal to 5 by 9 f minus 32 یہ آگیا ہمارے پاس اس کا answer ٹھیک ہے جی answer آگیا ہمارے پاس solve ہو گیا question number 7 جو ہم نے solve کر لیا ہے اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو ہمارے پاس ہے اس کا b part ہے اس کو solve کرتے ہیں تو b part کیا ہے جی ہمارے پاس کے b part ہے ہمارے پاس a is equal to 2 pi r square plus pi r l اور اس میں ہم نے subject کیا بنانا ہے formula کا l کو بنانا as a subject formula کا solution start کرتے ہیں easy questions اب بالکل مشکل نہیں ہیں تو solution start کرتے ہیں جی ہم کہ ہمارے پاس a is equal to 2 pi r square plus pi r l ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 pi r square کو یہاں سے ختم کرتے ہیں کس طرح ختم کر سکتے ہیں کہ بہت سائیڈ سے ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس آجائے a minus 2 pi r square is equal to ہمارے پاس آجائے 2 pi r square plus pi r l minus 2 pi r square اب آجائے گا a minus 2 pi r square is equal to pi r l یہ آگیا ہمارے پاس اب ہمیں کیا چاہیے l جو ہے اس کانسر چاہیے تو ہم کیا کریں گے بہت سائیڈ پہ pi r سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو pi r divided by pi r ٹھیک ہے تو pi r اور pi r آپس میں pi r square divided by pi r ٹھیک ہے جی اور یہی ہم نے find out کرنا تھا یہاں پہ انہوں نے کیا بولا تھا ہمیں کہ l کو بنائے as the subject of formula تو وہ ہم نے بنا لیا اور یہ ہمارے پاس اس کا answer آگیا اچھا next اس کا ہمارے پاس ہے next جو part ہے وہ ہمارے پاس اس کا c part سبجیک کیا بنانا ہے u کو بنانا ہے solution سٹارٹ کرتے ہم اس کا ہمارے پاس ہے s is equal to ut plus 1 by 2 a t square u کو ہم نے as subject بنانا ہے تو پھر ہمیں یہ 1 by 2 a t square تو نہیں چاہئے تو ہم کیا کریں گے both sides سے subtract کر دیں 1 by 2 a t square s minus 1 by 2 a t square is equal to ut plus 1 by 2 a t square minus 1 by 2 a t square ٹھیک ہے اب 1 by 2 a t square minus 1 by 2 a t square آپ اس میں cancel out ہو گئے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا کہ s minus 1 by 2 a t square is equal to ہمارے پاس کیا آجائے گا ut کے equal آجائے گا اب ہمیں کیا بنانا ہے subject کس کو بنانا ہے u کو بنانا ہے تو اس کے ساتھ یہ t ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے both sides پہ 1 by t سے multiply کر دیں گے multiply by one by t multiply by one by t ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا t اور t آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے تو t اور t cancel out ہو گے ہمارے پاس کیا آجائے گا کہ یہ ہاں پہ جو one by t ہے اندر multiply ہو جائے گا ٹھیک جس کو multiply ہم کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آجائے گا s by t one by t multiply by s کیا ہو جائے گا s by t minus one by t کو multiply کر دیتے ہمارے پاس کیا جائے گا one into one کیا ہوتا ہے one نہیں ہوتا یعنی ہمارے پاس کیا آجائے گا a t square ہم لکھ لیتے ہیں one by two a t square اور دیکھیں denominator میں ہمارے پاس t ہے نا تو یہاں پہ t آجائے گا ساتھ میں ٹھیک ہے one کے ساتھ one multiply ہوا ہے تو one ہی آگئے اور two کے ساتھ t ہوا ہے تو two t آگیا ہمارے ہمارے پاس t cancel out ہو گئے پیچھے صرف 1 t رہ گیا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا s by t minus one by two a t is equal to u یعنی u کا answer آگیا ہے u is equal to s by t minus one by two a t اور یہ آگیا ہمارے پاس اس کا answer ٹھیک ہے تو یہ question جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا d part وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے مشکل نہیں یہ questions بس اس میں جو ہے آپ سبجیکٹ دیکھ لینا کہ کس کو بنانا ہے تو بس آپ easily solve کر لیں گے پر یہ کیرفول دیکھ نا کہ سبجیکٹ کس کو بنانا ہے آپ نے جو بریکٹ میں n minus 1 d سبجیکٹ اس کو بنانا ہے d کو بنانا ہے سبجیکٹ اب ہم کیا کر دیتے ہیں دیکھیں اس کو سویشن سٹارٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں easy سا ہے یہ بھی question بس صرف دیکھنے میں مشکل لگ رہے ہے easy s is equal to n by 2 into 2 a plus n minus 1 d اس d کو لائدہ کرنا ہے سب سے پہلے کیا کر لیتے ہیں یہ n by 2 ہے اس کو آپ اندر multiply کر دیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا s is equal to یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 n کو اندر multiply کر دی 2 n a divided by 2 plus n minus 1 اور n into n minus 2 یہ n اس کے ساتھ multiply ہو ہے n into n minus 1 d divided by 2 ٹھیک ہے جی اب ہمیں کیا چاہیے پہلے تو ان کا denominator ہم same کر دیتے ہم تو ہمارے پاس ہو جائے گا s is equal to 2 n a plus n into n minus 1 d divided by 2 ہم یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں ہم بود سائیڈ پہ 2 سے multiply کر دیتے ہیں تو ہم بود سائیڈ پہ 2 سے multiply کریں گے تو ہم پاس آجائے گا 2 multiply by s is equal to 2 n a plus n into n minus 1 d divided by 2 multiply by 2 ٹھیک ہے تو اب ہاں پہ کیا ہو جائے گا 2 اور 2 آپ میں پاس کیا ہو جائے گا 2 s is equal to 2 s is equal to 2 n a plus n into n minus 1 d ھیک ہے جی آپ d ہمیں چاہیے یہ 2 n a ہمیں نہیں چاہیے تو اسے بود سائیڈ سے ہم کیا کر دیتے ہیں سب ٹریک کر دیتے ہیں جب بھی ہمیں کسی چیز کو ریموو کرنا ہوتا ہے تو اس کے opposite sign سے مطلب کہ پلاس ہو رہا ہے تو بود سائیڈ سے مائنس کر دیتے ہیں اگر اسے ریموو کر ریموو کرنے اور اگر مائنس ہو رہا تو بود سائیڈ پہ پلاس کر دیتے ہیں اب ہم پاس کیا ہو جائے کہ بود سائیڈ سے 2 ن کو مائنس کر دیتے ہیں تو 2 s minus 2 n a is equal to 2 n a plus n into n minus 1 d minus 2 n a cancel out کر دیتے ہیں گیور جائے آپ اس میں ہوگی cancel out تو ہمارے پاس کیا آرہ ہے جی کہ 2 s minus 2 n a is equal to n into آنسر چاہیے سجھے ہم both side پہ کیا کر دیں n into n minus 1 سے divide کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے n into n minus 1 یہ آپ اس میں cancel out تو ہمارے پاس کیا آجائے گا جی کہ 2 s minus 2 n a divided by n into n minus 1 is equal to d یعنی کہ اگر اس طرح لکھ لیں گیا پھر d equal to 2 s minus 2 n a divided by n into n minus 1 یہاں سے بہش آپ two common لینا چاہئے تو two common بھی لے سکتے ہیں پر بک کے end میں یہ تھا تو میں نے یہ رہنے دیا آنسر کہ آپ لوگ کہتے ہیں بک پاس اس کا solve ہو گیا اس دی پارٹ میں دی کی value کو find out کرنا تھا اور وہ ہم نے find out کر لیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو کرویا ہے ایکسرسائز 6 z question number 7 اور اسے جو previous questions ہیں ان کا link میں description میں دے دوں گی تو اگر یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہو تو اس کو like کیجئے گا میرے چینل کو subscribe کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کے بارے پتہ چل سکتے اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے سبسکرائب کر دیں اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ